موسیقی جیسے شیر چار قدم پیچھے لے کر اور تیزی سے اپنے شکار پر جھپڑتا ہے نا سیم تھیوری کرونا نے اپلائی کی ہے پچھلے سال اپنے کچھ قدم واپس کھینچے اور اس سال اور تیزی سے پھیلا ہے دیش کے حالات خراب ہیں پچھلے سال کی سیم پرابلمز کے ساتھ ساتھ اپٹیٹ ہو کر کچھ نئی پرابلمز بھی جڑ گئی ہیں جیسے آکسجن کی کمی ہے انجیکشنز کی کمی ہے لوگ ہاسپٹل میں بیڈز کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں ایسے میں پچھلے سال ایکٹر سونو سوت لوگوں کے لیے ایک مسیحہ بن کر اُبھرے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مدد کی ان کے گھر تک پہنچایا اور کورونا سے لڑنے میں لگاتار ان کے ساتھ میں جڑے رہے مدد کا یہ سلسلہ پچھلے سال سے لگاتار انہوں نے جاری رکھا وہیں اس سال پھر سے کورونا کے کیسز بڑھتے ہی انہوں نے اپنا کام اور تیز کر دیا لوگوں کو ایمرجنسی کی حالت میں ہیلپ کی ضرورت ہے دیش کے ہر ایک کونے میں لوگ ہیلپ کے لیے ایک دوسرے کا سہارا کھوج رہے ہیں ایسے میں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے سونو سوت نے ایک بار پھر انٹرنیٹ کا سہارا لیا ہے سونو سوت نے ٹیلیگرام پر ایک چینل بنایا ہے جس میں دیش بھر سے لوگ جڑ رہی ہیں اور آپس میں ایک دوسری کی مدد کر رہے ہیں اس چینل میں سب کچھ صحیح طریقے سے ہو اس کے لیے ان کی ٹیم لگاتار اس چینل پر ایکٹیو ہے اس چینل کا نام ہے انڈیا فائٹس وید کوبیڈ اگر آپ بھی کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں کیونکہ سونو سوت نے اس چینل کو شروع کیا ہے تو بہت سارے لوگوں نے ٹیلیگرام پر فیک چینل بھی بنائے ہوئے ہیں اسی لیے سونو سوت کے اوفیشل چینل کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں اور وہاں سے سیدھا اس چینل سے جڑ سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی اس طریقے کی مدد کی ضرورت فیلحال نہ پڑے تو ضرور دھیان رکھئے اپنا ضرورت ہونے پر ہی باہر جائیے ماسک پروپر طریقے سے پہنیے دوغز کی دوری رکھئے اور ہاں جل سے جلد ویکسینیشن کروائیے اور سب سے ضروری منتر وہ تو آپ جانتے ہی ہیں سٹے ہوم سٹے سیف موسیقی